اسلام علیکم ناظرین اگریکلچر آن لائن میں خوش حامدید میں ہوں فروخ اجاز اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کرونا کے حوالے سے کیونکہ جس طرح سے آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر کی طرح پاکستان بھی کرونا سے شدید متاثر ہوا ہے اور یہاں بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے کرونا کے پیشنٹ کی اور کرونا کا مرض اس وجہ سے بھی ابھی تک کنٹرول نہیں ہو پا رہا کیونکہ ابھی تک اس کی کوئی بھی ویکسین تیار نہیں کی جا سکی ہے اور اس میں ابھی تک ہم نے جتنا ب دیکھا ہے اس میں یہی سامنے آیا ہے کہ جو پیشنٹ ریکاور ہوئے ہیں وہ اپنی قوت مدافعت کی وجہ سے ہی ریکاور ہوئے ہیں تو اس میں ابھی تک یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ جب تک آپ کی قوت مدافعت بہتر ہے تو آپ بہتر طور پر کرونا کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈاکٹر گولام محمد علی صاحب سے جو کہ ایک سینئر سائنٹسٹ ہے جو کہ کلونجی پر ریسرچ کر رہے ہیں اور ان کے سٹوڈنٹس بھی ریسرچ کر رہے ہیں کلون رہانے کے حوالے سے کردار ادا کر سکتی ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بتائی گا کہ کلونجی میں اب تک جو آپ کی ریسرچ ہے اس میں کیا چیزیں سامنے آئی ہیں کہ اس میں کیا چیزیں ہیں جو کہ قوت مدافعت کو بہتر بنا سکتی ہیں شکریہ فرق صاحب آپ نے بہت ہی ایک اہم ایشو پہ ہم نے یہ جو بات کر رہے ہیں ایک چلی ایک آپ نے سنایا کہ ایک حدیث بھی ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کلونجی کا ہر مرض کا علاج ہے کلونجی میں اور جس طرح سے ہم اور اس میں ہر چیز پہ ہمیں ریسرچ کے حوالے سے بات کرنی چاہیے کہ جو بھی حدیث ہے وہ ایسے ہی نہیں ہے کہ اس میں بہت ہی اہم اس میں باتیں ہیں جو ریسرچ ہماری وہ بتاتی ہے یا ہم نے جو اس میں چیزیں فائنڈ آؤٹ کی ہیں وہ یہ ہے کہ کلونجی میں بہت سارے ایسے کمپوننٹس ہیں ایسے کمپونٹس ہیں جو کہ قوت مدافعت کو بھی بڑھاتے ہیں جیسے وائٹیمن اے ہے وائٹیمن بی ہے میگنیشیم ہے کیلشیم ہے فاس فورس ہے جو ہماری باڈی کے ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اندر کچھ ایسے بھی کمپونٹس ہیں جو کہ مختلف بیماریوں کے حوالے سے جس طرح کیونکہ جو کرونا کی ہم بات کرتے ہیں تو کرونا جو لنگس میں انفیکشن ہماری کاس کرتے ہیں یہ جو وائرس ہے یا اور بھی کچھ جو ڈیفرنٹ ڈیزیزز ہیں تو اس میں سپیشلی جو چار کمپونٹس کی میں بات کروں گا کہ چار کمپونٹس ہیں اس میں تھائیمو کونین ہے ڈائی تھائیمو کونین ہے تھائیمو ہائیڈرو کونین ہے تھائیمول ہے یہ جو ڈیفرنٹ کمپونٹس ہیں یہ جو ہمارے لنگس میں جو انفیکشن ہوتی ہے تو اس کی انفلیمنٹری جو انٹی انفلیمنٹری ایکشن یہ کرتے ہیں یہ کمپونٹس ہے کہ جہاں پہ وہ زخم جا کے بن جاتے ہیں یا لنگس میں جو اس طرح کی انفیکشن ہو جاتی ہے تو وہاں پہ اس کو ہیل اپ کرنے میں اس میں مدد کرتے ہیں اور جو ہمارے سیلز ہیں ان سیلز کو یہ ریہبلیٹیٹ دوبارہ سے اس کو کور کرتے ہیں تو یہی آلموسٹ یہی کمپونٹس ہے جو ہم نمونیاں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں تو اس لیے جس طرح میں نے بتایا کہ ایک تو قوت قوت مطافت کے حوالے سے اور دوسرا اس کے میں جو کیمیکل کمپونٹ جو میڈیسنل ویلیو ہے جو اس کو اس کے حوالے سے بھی اس کے اندر بہت اچھے جو کیمیکلز ہیں ڈاک سب اگر اس کی بات کی جائے کہ اس کو اگر کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ تاکہ یہ زیادہ انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہو کیا اس کو ایزا سیڈی چبا لیا جائے یا پھر اس کا آئل ایکسٹریکٹ کر کے یوز کیا جائے کس طرح سے اس کو استعمال کیا جائے تو زیادہ فائدہ مند ہو اس کے لیے بہت زیادہ استعمال نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ ہیلتھ کے لیے کچھ اس کے اثرات ہیں جو بہت ہی میں تھوڑے آٹھ سے دس جس جو ریسرچ کہتی ہے کہ آٹھ سے دس دانے یا پانس سے لے کے ساتھ کچھ ڈیفرنٹ وہ بتاتے ہیں کہ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ مو میں رکھ کے آپ اس کو چبھا لیں اور جو آپ کا جو گلے میں یا مو کی جو کیوٹی ہے اس کے اندر تھوڑی دیر رہے اور دوسری ایک اور ریسرچ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اس کو مو میں ڈال کے پانس سات دانے اور اس کو آپ پانی پی لیں تو یہ کنٹینویس بعض دفع کچھ لوگوں کو یہ ریکٹ بھی کرتا ہے کہ یہ سپیشلی جو بچوں کے لیے یا لیڈیز کے لیے تو اس کو ایک دن چھوڑ کے آپ لے سکتے ہیں احتیاطی تدبیر کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ احتیاط یہ تھوڑی سی کر لیں کہ اگر کوئی تھوڑا سا کوئی سی کوئی سوٹبل نہیں ہے تو اس کو آپ اس طرح سے کر لیں کہ ایک دن چھوڑ کے لے لیں یا صبح لے لیں یا اگلے دن پھر لے لیں لیکن بہت ہی تھوڑی مقدار میں لے لیں تھوڑی مقدار میں استعمال کرنی ہے تو ڈاکسر اس کا آئل بھی کہیں کبھی کبار یوز کیا جا سکتا ہے ہاں بالکل اس کا آئل بھی اس میں جو یہ سیڈ ہے اس میں تھرٹی فور پرسنٹ آئل ہے تو وہ جو فیٹی ایسرز ہیں اس کے اندر بھی اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے اسی مقصد کے لیے کہ جس طرح آپ نے سیڈ میں جو کمپاؤنٹ ہے اسی طرح فیٹی ایسرز میں بھی وہ کمپاؤنٹ جو کہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے جو باڈی کو کسی بھی ڈیزیز کیا گیا ہے اچھا ڈاکسر آپ زراعت میں تحقیق سے بھی وابستہ ہیں تو ہمارے ناظرین کے لیے یہ بتائیے گا کہ خالص جو ہے وہ کلونجی کی جو ہے حصول کے حوالے سے کافی مشکلات ہوتی ہیں تو کیا یہ گھروں میں بھی کیاریوں میں چھوٹی میں اگائی جا سکتی ہے اور اس کا موسم کیا ہوتا ہے اگانے کا بلکل یہ بڑا اچھی بات ہے کہ ہم جو مارکیٹ سے لیں پتہ نہیں اس میں وہ پیور ملے نہ ملے کچھ لوگ مکس کر لیتے ہیں تو یہ ساری چیزوں سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ یہاں سے گھر میں گھر میں ایک کوئی چھوٹی سی کیاری ہے تو تھوڑا سا سیڈ لے کے اس کو آپ گھر میں بھی اگا لیں اکتوبر اکتوبر نومبر میں اس کی سوئنگ کا ٹائم ہوتا ہے جو کہ اور پھر دو تین مہینے میں ویسے یہ پک جاتی ہے تو تھوڑی سی جگہ پہ بھی آپ کالیں تو اس کو ہاتھ ویسے ہی پڑا گرائنڈ کر کے اس سیڈ کالیں اپنے گھر کے لیے استعمال کے لیے آپ اپنے اگر لان ہے یا کوئی تو اس میں کر سکتے ہیں کیسانوں کے لیے میں پوچھنا چاہوں گا کیا بڑے پیمانے بھی اس کی کاشت کی جا ستی کیونکہ میڈیسنل ویلیو بھی ہے اس کراپ کی تو اگر اکڑ کو کاشت کرنا جائے کسان تو اس کے لیے کیا آپ مشورہ دیں گے کہ کیا یہ اکڑ کاشت ہو سکتا ہے اور اس کی کیا ورث کیا ہوگی کیا اس میں کچھ کسان کو حاصل ہوگا بلکل اس میں آہ ییلڈ کے حوالے سے تو یہ چار سے پانچ کیجی اس کا سیڈ ہے جو نارملی استعمال کرتے ہیں آہ پر اکڑ اور اس کا جو ییلڈ ہے تین سو سے تین سو سے تین سو سوا تین سو کیجی کے آہ اس طرح سے ہے مارکیٹ کا آہ ڈیفرنٹ مارکیٹ ہے اگر تو کوئی جیسے ہم لینے جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ مہنگی ملتی ہے کسی پنساری سے پنسار سٹور سے اور دوسرے تو کافی آہ وہ ایکسپینسف ہوتی ہے لیکن اوورال مارکیٹ میں میرے خیال اتنا وہ ریٹ نہیں ہے آہ یہ لگانی چاہیے اور پھر یہ ہے کہ مارکیٹ کے جب کسان کو کوئی اچھا اس کی جو مارکیٹ ملے یا ڈیریکٹ لی اور پنسار سے بھی بات کر سکتا ہے کہ وہ کیا کس آہ آہ ریٹ پہ وہ لے گا تو اس میں یہ بینفٹ بھی ہو سکتا ہے آہ ابھی تک جو مارکیٹ میں پانسار روپے پر کیجی ہے آہ جو وہ لیتے ہیں لیکن اگر ڈیریکٹ آپ کسی اس طرح سے کہ کوئی اوورال اتنی اس کی کنزمشن نہیں ہے بہت زیادہ کنزمشن نہیں ہے اسی وجہ سے زیادہ لوگ پھر وہ لگاتے نہیں ہیں فارمر کو زیادہ پھر مارکیٹنگ کا بھی ایشو ہے تو یہ تو اس پر بھی سب آپ لوگ ریسرچ کرتے رہتے ہیں تو یہ بتائیے کہ جس طرح سے موجودہ صورتحال میں کرونا کی صورتحال چل رہی ہے تو لوگوں کو آہ ایسی کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے کہ آہ جو آہ وائرسز جو ہیں ان سے بچا جا سکے آہ اس کی تھوڑی سی احتیاطی تدابیر بتا دیجئے آہ اوورال جو جو اگر ہم وائرسز کی بات کرتے ہیں تو وائرسز تو بہت زیادہ ہیں اور کچھ ہمارے لیے جو بینیفیشل بھی بہت سارے ایسے مایکروبز اور آہ جو اس طرح کے آرگنزم ہیں ہماری باٹی میں بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور لیکن جو کچھ جیسے نمونیا اور بھی برڈ فلو اور اس طرح کے جو ڈیفرنٹ وائرسز ہیں جو ہیلتھ کو جو ہمیں افیکٹ کرتے ہیں برڈز کو بھی افیکٹ کرتے ہیں یا آہ انیمل سے آہ ہیومن میں ٹانسفر ہوتے ہیں جس کو ہم زوناٹک ڈیزز کہتے ہیں کہ ہومن سے آہ انیمل آہ انیمل سے ہومن میں تو لیکن جو سپیشلی جو کرونا وائرس کی آپ بات کرتے ہیں کہ یہ اس کی ابھی تک کوئی ویکسین آہ ہے نہیں تو میلی تو اس میں یہی چاہیے کہ ہم میکسیموم اس کی پرکاشنی مییز کریں پرکاشنی مییز میں جیسے سب ہے کہ ماسک پہنے تاکہ آپ کے یہ جو ایکسپوز ہی نہ ہو آپ کے کہیں بھی آہ ناک میں یا مو میں کسی جگہ وہ اندر جائے ہی نہ کسی جو آپ کا ریسپریٹری سسٹم ہے وہاں پہ نہ جا سکے باہر اس کا کوئی نہ کوئی وہ ایشو نہیں ہے تو جب یہ لنگز میں جاتا ہے جا آپ کے آہ جو ریسپریٹری سسٹم ہے وہاں پہ جو سانس کی نالی ہے وہاں پہ وہاں پہ جا کے انفیکشن کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ میکسیموم یہی جو پرکاشنی مییز ہیں کہ ماسک پہنے پھر یہ ہے کہ جو سٹیم ہے تو سٹیم کا ایکچوری یہ بھی پرکاشنی میری ہے کہ وہ کہیں آپ کے آہ جو سانس کی نالی میں مو میں ناک میں کسی جگہ پہ اگر کسی جگہ پہ ہے تو وہ اس سے آپ وہ انفیکشن کاز کرنے سے پہلے ہی بریک ہو جائے کیونکہ اس کا ابھی تک ہے کہ ففٹی سکس ففٹی ایٹ اور سکسٹی سے زیادہ نہیں ہے تو یہ ٹیمپریچر پہ یہ بریک ہو جاتا تو سٹیم کا ٹیمپریچر ہنڈرڈ یا ہنڈرڈ سے ہنڈرڈ ٹیمپریچر سے تھوڑا سا کام ہوتا تو اس سے ایک مینلی تو یہ بڑا فریجائل سا مالی کول ہے اور اس کے جو جو فیٹی ایسر جو لپرڈز ہیں جو جو اس کا جو بانڈ ہے اس کو ہم نے یہ تھوڑا سا ہیٹ دے تو اس سے یہ ٹور جاتا ہے جب یہ ٹور جائے کہیں بھی ایک پڑا ہے انفیکشن تو کاز تبت کرتا ہے جب ہمارے سیل کے اندر جا کے انٹر ہو جاتا ہے اور پھر اس کو ہائی جیک کر لیتا ہے اور اس میں بہت زیادہ پھر اپنی یہ پپولیشن بنا لیتا ہے کہہ لیں آسان لفظوں میں تو پھر یہ پورا سسٹم کو وہ ہائی جیک کرتا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہاں پہ ہم ایسی کوشش کریں پوری کہ جیسے سینٹائزر ہے ڈیفرنٹ وہ آپ ہاتھوں کو لگاتے رہیں ماسک پہنے اور جو سٹیم لیں صبح و شام اگر سٹیم لیں سٹیم کر ویسے بھی جو سوانہ بھی لیتے ہیں آپ کو پتا ہے باہر ملکوں میں ہمارے تو یہاں پہ نہیں تو سارے چیزوں کا یہی ہے کہ یہ میکسیمم پری کاشن کی جائیں اس سے بچنے کے لیے بہت شکریہ ڈاکٹ صاحب بہت ایویویبل معلومات شیئر کی ہیں ڈاکٹ صاحب نے اور خصوصاً جو ہے کلون جی کے حوالے سے ڈاکٹ صاحب نے یہ بتایا ہے کہ اس کے ذریعے جو قوت مدافعت ہے اس میں بڑی بہتری لائی جا سکتی ہے اور قوت مدافعت کو بہتر بنا کر کرونا وائرس سے لڑا جا سکتا ہے لیکن اس کلون جی کا اتنا زیادہ بھی استعمال نہیں کرنا کہ وہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دے ہو